آج آپ کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کرامت پیش کرتا ہوں اس کرامت کو امام طبرانی نے معجم الكبیر میں روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 2772 یزید ملعون نے ابن زیاد ملعون کو جب امام حسین کی طرف بھیجا اور جب آپ کربلا میں تھے تو قبیلہ بنی قلب کے ایک شخص سے روایت ہے کہ ایک ظالم شخص نے امام حسین پر تیر سے حملہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر جس سے آپ کا جبڑہ مبارک زخمی ہو گیا تو حضرت امام علی مقام نے دعا فرمائی اللہ تعالی تجھے سیراب نہ کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں نا پھر اللہ ان کی لاز رکھتے اللہ ان کی لاز رکھتے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا ان کے ہاتھ اچھانے سے ڈرا کرو پھر ان کی دعائیں خالی نہیں آت جاتی امام علی مقام نے دعا فرمائی کہ اللہ تجھے سیراب نہ کرے اسی وقت وہ ظالم پیاسا ہو گیا وہ پانی پیتا رہا لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی یہاں تک کہ پیٹ پھٹا اس کا اور جسم پھٹا اور مر گیا تو جس شخص نے امام حسین کا رخصار مبارک زخمی کیا تھا امام حسین کو تکلیف پہنچائی تھی اللہ تعالی نے وہ ظالم کا انجام یہ کیا کہ پانی پیتا رہتا تھا پر پیاس نہیں بجھتی تھی سیراب نہیں ہوتا تھا بلاخر جسم پھٹ گیا اور اللہ تعالی نے اس کی وجود کو ختم کر دیا کہ میرے پیاروں پہ حملہ کر کے ان کے جبلوں کو لقصان پہنچاتے ہو جا ہم تیرا بدنیخ پھار دیتے ہیں اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی